پاکستانی نامور ہدایتکار آسم رزا کافی وقت سے اپنے فلم پرہت لف کی شوٹنگ میں مصروف تھے جس کے حوال ایسی میڈیا میں کئی کیا سرائیاں سامنے آئیں پہلے ایسی رپورٹ سوشل میڈیا پر شیئر ہوئیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ فلم میں ماہرہ خان مرکزی کردار نبار رہے ہیں تاہم بات ازاں آسم رزا اور خود ماہرہ خان نے اس کو بے بنیاد تہہراتے ہوئے بتا دیا کہ فلم میں شہریار منور کے ہمراہ ماہرہ علی کام کرتی نظر آئیں گی اس کے بعد ایسی افواہیں بھی سامنے آئیں کہ ماہرہ خان اس فلم میں ایک محتصر کردار کے لیے ضرور جلوگر ہوں گی تاہم اس حوالے سے نہ تو ماہرہ نے کچھ کہا اور نہ ہی خدایتکار نے جواب دیا اور اب خود آسم رزا نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ساتھ تصدیق کر دی ہے کہ ماہرہ خان ان کی فلم کا حصہ ضرور بنیں گی ماہرہ خان نے فلم پر ہٹ لب میں کوئی چھوٹا یا معمولی کردار ادا نہیں کیا بلکہ وہ ایک گانے پر رکس کرتی نظر آئیں گی جو ہدایتکار کے مطابق فلم کے لیے کافی اہم اور ان کے لیے بہت خاص ہے آسم رزا نے اپنی انسٹاگرام آکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں نظر آ رہا ہے کہ ماہرہ خان سرک رنگ کے جوڑے میں موجود ہیں اس پر آسم رزا کا کہنا تھا کہ وہ ماہرہ خان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ان کے دوسرے خواب کا بھی حصہ بنی جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس گانے کے لیے بہت پرجوش ہیں تو دوسری طرف ماہرہ خان نے بھی اپنے مداہوں کے لیے گیت مورے سیاں کی یہ پہلی تصویر ٹیوٹے پر جاری کی جس میں ماہرہ خان ایک خوبصور جگہ کے وسط میں سرک روسی جوڑا زیبتن کیے بیٹی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ انداز اور لباس امراو جان ادا سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے ماہرہ خان نے تصویر کے ساتھ کے اپشن میں خوشی کا اہزار کرتے ہوئے لکھا کہ بہت کچھ اہزار کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اپنے اس گانے کے بارے میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ محبت اور لگن کا پھل ہے اس گانے کی یہ جلگ میری اور آسم رزا کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے یاد رہے کہ ماہرہ خان آسم رزا کی پہلی فلم ہومن جہاں میں مرکزی کے داردہ کر چکی ہیں جس کے بعد آسم رزا اپنی دوسری فلم پرہٹ لو میں ماہرہ کو قاس کرنے کے خوشمند تھے اداکارہ ماہرہ خان اور شہریار منور کی جوڑی کو فلم سات دن محبت دن میں بہت پسند کیا گیا تاہم ان دونوں کو ایک ساتھ آنے والی فلم پرہٹ لو میں نہیں دیکھا جائے گا یہ دونوں ہدایتکار آسم رزا کی پہلی فلم ہومن جہاں میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں اور فلم پرہٹ لو میں کام کرنے والے تھے لیکن ہدایتکار نے بتایا کہ ماہرہ خان ان کے فلم کا حصہ نہیں بن پائی تھی جس کی تصدیق آسم رزا نے خود کی کہ ماہرہ خان ان کے فلم کا حصہ نہیں ہوں گی جس کی وجہ اداکارہ کام مصروف شیڈول ہے آسم رزا کے مطابق ہمارے لکھاری کی خراب صحت کے باعث فلم کی شوٹنگ موخر ہوئی تھی لیکن ماہرہ کے پاس ان تاریخوں میں وقت نہیں جس کی وجہ سے کاش میں تبدیل کی گئی ریپورٹس کے مطابق اس فلم میں ماہرہ خان کی جگہ مایا علی نے لے لی جو کہ پرہ ہٹ لوف میں مرکزی کدار اداکتی نظر آئیں گی اس فلم میں ماہ علی شہریار منور کے ساتھ پہلی مطابق نظر آئیں گی فلم پرہ ہٹ لوف کی کہانی اتفاقی طور پر پیار کرنے والی لڑکے اور لڑکی کے گھومتی ہے پرہ ہٹ لوف کا سکرپٹ عمران اسلم نے لکھا فلم کی دیگر کاس میں ندیم بیک ہنادل پذیر احمد علی بٹ رچل وکاز جی اور دیگر شامل ہیں اور یہ فلم روہ سال عید الازحہ پر سینیما گروں کی زند بن گی اب جہاں ماہرہ کی بات ہو اور میرا جی کی نہ ہو کیسے ممکن ہے اور دوسری بات جب دونوں ایک ہی فلم میں ایک ہی گانے پر ایک ساتھ نظر آئیں تو کیا ہی کہنے جی ہاں اداکارہ میرا کا کہنا ہے کہ آنے والی فلم پرہ ہٹ لوف میں شاملے گیت میں میری انٹری کو لوگ پچاس سال تک یاد رکھیں گے میرا نے پرہ ہٹ لوف میں اپنی محتصر انٹری کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کو دیئے گئے انٹریو میں کہا کہ میں اس فلم میں ماہ علی اور شہریار منور کے ساتھ ایک دانس نمبر میں نظر آوں گی کیونکہ اکثر چھوٹے کردار بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی چھوٹے کرداروں پر پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ مل جاتا ہے کبھی ایک گانے پر بھی فلمیں کامیاب ہو جاتی ہیں کبھی ایک گانے پر لوگ سپر سٹار بن جاتے ہیں میرا نے یہ بھی کہا کہ اس فلم میں شامل شادی کا ایک گانہ جس میں میرے ساتھ شہریار اور مایہ بھی ہیں اس گانے میں میری پرفارمنس اور انٹری ہمیشہ میرا کو زندہ رکھے گی اور لوگ مجھے اس گانے کے وجہ سے پچاس سال تک نہیں بول پائیں گے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ماہرہ اور میرا جی ایک ساتھ ایک ہی گانے میں نظر آیں گی لیکن پی میرا جی نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ مایہ اور اور شہریار کے ساتھ ایک ڈانس نمبر جسے آپ ویڈنگ نمبر کہنے اس میں ڈانس کرتی نظر آیں گے ویل ناظرین جب جب اس فلم کی پوسٹر موشن پوسٹر اور گانے کی جھلک شائع ہوئی ہے تب تب اس فلم کو لے کر مزید توقعات بڑھتی جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ فلم کتنا بزنس کرتی ہے بزنس اور دور شائکنگ کو کتنا پسند آتی ہے کیونکہ ہوم ان جہاں نے تو اچھا خاصا بزنس بھی کیا اور وہ لوگوں کی تلو پر چھاپ چھوڑ گئی ویل یہ تو وقت ہی بتائیں گا اب آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آپ لائک کر کے شیئر کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں ایبیل لیکن ضرور پرس کریں